نمسکر دوستو دوستو اگر آپ بھی گجرات ٹائٹنس اور پنجاب کے انس کے بیچ کھیلے گئے ایپیل دوہزار چوبیس کے سب سے رومانچہ کے ایم ہائی سکورنگ مہا مقابلے سے کھوز ہے تو ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو اس ویڈیو کو لائک ٹارگیٹ ایک ہزار لائک ہے تو ہماری ویڈیو کو دل سے لائک کرنا نہیں بھولیے دوستو آپ کو بتا دیں آئی پیل اتیاز کے اندر اگر دو سب سے بڑی ٹیم ہیں گجرات ٹائٹنس اور پنجاب کے انس کے بیچ میں آئی پیل 2003 اس کے ستر بہ مہا مقابلہ کھیلے گیا اس مہا مقابلے میں گجرات ٹائٹنس کو پنجاب کے انس کے انتر میں رومانچک طریقے سے ہرا دیا تو ایسے میں اس پورے مہا مقابلے کا ہائی لائٹ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ بھی آئی پیل اپلیٹ جانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے سوائی ساتھ پنجاب کے انس کے جیس سے کھوز ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک اب اس کیجئے گا دوستو آپ کو بتا دیں اس مہا مقابلے کی شروعات میں گجرات ٹائٹنس اور پنجاب کے انسٹری میں گجرات کے ہوم گراؤنڈ نیند مدی شٹیڈیم احمد آباد میں موجود تھی اس مہا مقابلے میں پنجاب کے انس کے کپتان سکردہ منیٹ آہ جیتا اور گجرات ٹائٹنس پہلے بلے باجی کرنے کے لئے آمند رد گیا گجرات ٹائٹنس ٹیم کی طرف سے ردیمان سہا اور سبمنگل کے روپ میں ساندار جوڑی اوپننگ کرنے اتری جہاں سبمنگل اور ردیمان سہا کے اوپر اس مہا مقابلے میں اپنے ٹیم کو بہتری نیم سپورٹ اکنداج میں شروعہ دلانے کی جمعہ داری تھی وہیں پر پہلا اوبر لے کر پنجاب کی طرم سے ہر پھلیت بڑھا رہا ہے پہلے اوبر کی انتیم گیند پر سبمنگل نے ساندار جو میچھکا لگا کر پہلے اوبر میں اپنی ٹیم کے سکور کو سات رن پر پہنچایا وہیں پر دوسری اوبر میں جب عرصدیب سنگھ گیند واجی کرنے آئے تو ردیمان سہا نے چونتھی گیند پر ان کو ساندار سوٹ پچ گیند کو مڈبگڑ کی طرح بھیج کر ایک چونکہ بٹو رہا اور اٹھار رن دو اوبر میں ہو گئے اس کے بعد کگیسو ربارہ کو تیسری اوبر میں بھیجا گیا تو سبمنگل نے ان کو اس اوبر میں ایک چونکہ تیسری گیند پر لگایا پانچ میں گیند پر ردیمان سہا نے ایک چونکہ لگایا اس کے بعد واجی کرنے کے لئے کین بلی ہمسن کو بھیجا جاتا ہے تو سبمنگل چونتھی گیند کو انتیم گیند پر ایک چونکہ لگا دیتے ہیں تو پانچ میں اوبر میں کگیسو راباٹا کو کین بلی ایمزن دوسری گیند پر ساندھر آنگے بڑھ کر ایک سوٹ کھیلتے ہیں اور چونکہ لگاتے ہیں اور پھر پانچ اوبر میں اکتالیس رنڈ ٹیم پہنچ گئی تھی وہی پر اس کے بعد سیم کرن کو گیند بازی سوائی جاتی چھٹے میں اوبر میں تو کین بلی ایمزن ان کو اس اوبر میں دو چونکے لگا دیتے ہیں تو اہی پر پاری کے آٹھ اوبر میں ہر سر پر لگ گیند بازی کرنے آتے ہیں سوہ منگل ایک چونکہ لگاتے ہیں اور ساندھر اپنے ٹیم کے سکور کو آٹھ اوبر میں پیس اٹھ تک پہنچا دیتے ہیں تو پاری کے نو می اوبر میں جب پاری میں ہر پیلی ایمزن آتے ہیں تو کین بلی ایمزن دوسری گیند پر چونکہ لگا دیتے ہیں اور کبرز کی طرف گیپ میں گیند کو بھیجتے ہیں مگر جب اسی اوبر میں جب ٹیم منتر رن پہنچ چکی تھی اور گجرہ ٹیم کو دوسرے جھٹ کا لگتا ہے ہر پیلی ایمزن ساندھار جانی بیری ایمزن کو کینچ اوٹ کراتے ہیں اور چھبیس رن بنا کر کین بلی ایمزن پابلین چلے جاتے ہیں اور دونوں کے بیچ میں چالیس رن کی سائزداری کانت ہو جاتا ہے اس کے بعد آگے بلے بازی کرنے کے لئے سائنس سدرسن کو بھیجا جاتا ہے پھر اسی اوبر کے انتیم گیند پر سائنس سدرسن ایک چونکہ لگا کر اپنا ساندھار کھاتا کھولتے ہیں پاری کے دس میں اوبر میں سکندر رجا کو سائنس سدرسن ایک چونکہ لگاتے ہیں اور دس اوبر ایک سمات پر آج گجرہ ٹائٹنز نے دو بکڑک ہو کر تیرہ سیرن بنا لیئے تھے پھر گیار میں اوبر میں سیم کرن کو سائنس سدرسن ایک ساندھار چونکہ لگاتے ہیں اور اپنے ٹیم کے سکور کو انکیا نوے پر پہنچا دیتے ہیں اس کے بعد سکندر رجا گیندبا جی کرنے بارے موبر میں آتے ہیں سومنگل ان کو اس اوبر میں ساندھار دوسری گیند پر ایک چونکہ لگاتے ہیں تو چونتی اور پانچ میں گیند پر سائنس سدرسن ان کو ساندھار دو چونکی لگا کر اپنے ٹیم کے سکور کو سو کے پار پہنچاتے ہیں یہاں پر دونوں نے مل کر ساندھار اپنی پاری کو آگے بڑھا ہے مگر اپنی دو دماغدار پاریوں کی بدلت دو بکٹ کو کار بارہ اوبر میں ایک سو پانچ پر گجرہ ٹائٹنس پہنچ گئی تھی سومنگل اپنا خطرنا کا انداز تیرے میں اوبر میں کبھیسورہ بڑھا کو دکھاتے ہیں جہاں دوسری گیند پر چھککہ لگا دیتے ہیں اور اس اوبر کی چونتی گیند پر کبھیسورہ بڑھا کو سائنس سدرسن کے دوارہ بھی ایک چونکہ لگایا جاتا ہے تیرے اوبر میں ایک سوننیس پر گجرہ ٹائٹنس پہنچ گئی تھی جہاں سائنس سدرسن اور ان دونوں کے بیچ میں پل ایک عرصت کی سائجداری ہو گئی تھی تری پن رنوں کی سائجداری آگے بڑھ رہی تھی سائنس سدرسن تیتیس رن بنا کر کھل رہتے ہیں مگر پاری کی چودمے اوبر میں ہرسل پڑھا لہا کر جتیس شرما کے یہاں تو سائنس سدرسن کو کینچ کراتے ہیں اور تیرے تیسر رن بنا کر سائنس سدرسن پہنچ چل جاتے ہیں ایک سو بائیس پر گجرات کو تیس رجٹ کا لگتا ہے اس کے بعد بجرس رنگ کر بلے واجی کرنے آتے ہیں پاری کے پن رنوں میں اوبر میں ہر پیلت برار کو چونکہ سومنگل کے دورہ لگایا جاتا ہے پاری کے اس کے بعد سترے رنوں میں ہر پیلت گیند واجی کرنے آتے ہیں سومنگل ایک ساندار چونکہ لگاتے ہیں اور اپنے اسکور کو ساندار آگے بڑھاتے ہیں جہاں پر سترہ اوبر کی سمفدی پر تین وکٹ کھو کر آج گجرات نے ایک سو تری پر بنا لیے تھے اور انتر رن سومنگل بنا چکے تھے تو پاری کے اٹھارے میں اوبر میں کگیسو روڑا گیند واجی کرنے آتے ہیں سومنگل ان کو ساندار پہلی گیند پر چھککا اور دوسری گیند پر ایک چونکہ لگا کر اپنے ٹیم کے سکور کو آگے بڑھاتے ہیں جہاں پر ان دونوں کے بیچ میں بیالی سنگل کی ساہداری ہو گئی تھی ویجے سنگل آٹھر منا کر کھیل رہے تھے اور ایک سو چونسٹ پر ٹیم پہنچ گئی تھی مگر پھر اتھارے میں اوبر کی چونتی گیند پر کگیسو روڑا ہر پیڈ برار کے ہاں تو ویجے سنگل کو کینچہ اوٹ کرا دیتے ہیں اور ایک سو چونسٹ پر چونتھا جھٹکا آج گجرات کو لگتا ہے اس کے بعد ولی بازی کرنے کے لئے راہول تیوٹی آتے ہیں تو انیس میں اوبر میں ہرٹل پیڈل کو راہول تیوٹی آتے ہیں دوسری گیند پر گگنچم بھی چھککا لگاتے ہیں اور چودی گیند پر ایک چونکا لگاتے ہیں جبکہ اس اوبر میں کل بیس رن دیے جاتے ہیں اور انیس اوبر ایک سمابت پر ایک سو چھات سی چار بگٹ کوکا راش ٹیم بنا لیتی ہے اس کے بعد بیس میں اوبر ڈالنے کے لئے عرصدیب سنگھ آتے ہیں آخری دو گیندوں پر دو چونکی راہول تیوٹی آتے کے دورے لگا جاتے ہیں اور سان دار بیس موبر میں تیرہ رن دی جاتے ہیں ایک سو ننینہ اوبر چار بگٹ کوکا راج گجرا ٹائٹنز نے بنا دیئے تھے دو سو رن کا مہا الکش آج پنجاب کے سامنے رکھا تھا جو کی چیز کرنا مشکل تھا مگر پنجاب ٹیم آئی ٹیم ہے جو اب تک آئی پیل اتیاس میں پانچ بار دو سو زیادہ کا رن چیز کر چکی ہے یا چھٹمی بار تھا جب اس کے سامنے اتنا بڑا لکش آ گیا تھا ایسے میں پاری کی سروعات اور دو سو رن کا پیچھا کرنے کے لیے آئی پہ لیتیاس کے دو خطرناک اوپنر بلی باز پنجاب کی انس طرف سے اوپننگ کرنے ہوتارتے ہیں جہاں پر جانی بیرسٹو اور سکھر دوان کے اوپر اس میں ہم قابلے میں اپنے ٹیم کو ایک توفانی سروعات دلانے کی جمعہ داری آگئی تھی پاری کا پہلا اوپر لکر آجمت اللہ عمرزائی آتی ہے تو دوسری چونتی اور پانچ بھی گیند پر پہلے اوپر میں تین چونکی لگائی جاتے ہیں اور ایک اوپر سمجھ پر ساندھار ٹیم تیرے رن منع چکی تھی مگر پھر ایک رن بنا کر کھیل رائے سکر دوان دوسری اوپر میں پہلی گیند پر امیش یادہو کی ہاں تو بولڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ایک رن بنا کر وہ پابلین چلے جاتے ہیں اس کے بعد بولی باجی کرنے کے لیے پرابیس شیم رن سنگھ کو بلائے جاتا ہے دوسری اوپر کی آخری گیند پر امیش یادہو کو پرابیس شیم رن سنگھ ایک چونکہ لگاتے ہیں وہی پر جانی بیرشتر اور تیسری اوپر میں آجمت اللہ عمرزائی کو ایک چونکہ لگاتے ہیں تو چونتے اوپر میں امیش یادہو گیند باجی کرنے آتے ہیں پرابیس شیم رن سنگھ پہلی گیند پر ایک گگن چومی چھکا دوسری گیند پر ایک چونکہ لگا کر اس شوبر میں کل بارہ رن لیتے ہیں چار اوبر ایک سمت تک 49 رن ایک وگٹ کھو کر ٹیم بنا چکی تھی ایسے میں چونچ میں وہ بر میں جب راست گھانا آتے ہیں تو پرابیس شمران سنگھ ان کو چونتی گیند پر ایک چونکہ لگا دیتے ہیں اور ساندار دونوں کو بیچ میں ایک بہترین پاری آگے بڑھ رہی تھی 48 رن ٹیم بنا چکی تھی مگر پھر چھڑ میں وہ بر میں نور احمد آتے ہیں اور آ کر جونی بیرسٹو کو بولڈ آؤٹ کر دیتے ہیں اور پاویلین بھیج دیتے ہیں جونی بیرسٹو نے آج 22 رن بنا کر اپنی پاری کا انت کیا اور 42 پر دوسرے ہزٹ کا پنجاب کو لگا اس کے بعد ولی باجی کرنے کے لئے سہم کران آتے ہیں تو چونتی گیند پر اسی اوبر کی نور احمد کو پرابیس شمران سنگھ ایک چونکہ لگاتے ہیں اس کے بعد راست کان ولی گیند باجی کرنے آتے ہیں تو ساتھ میں اوبر میں دوسری گیند پر ایک چونکہ پرابیس شمران سنگھ ان کو بھی لگا دیتے ہیں اور ساندھار ساتھ اوبر ایک سمافتی پر ایک ساٹھ رن ٹیم بنا چکی تھی آٹھ میں اوبر میں نور احمد آتے ہیں دوسری گیند پر پرابیس شمران سنگھ کو آؤٹ کرا دیتے ہیں موہش شرمان ان کا کینچ لیا تھا 35 رن بنا کر پرابیس شمران سنگھ پا بلین چلے جاتے ہیں اور 64 پر تیسر جٹ کا پنجاب کو لگتا ہے ابھی 136 رن اور بنانے دے جیت حاضل کرنے کے لیے ایسے میں بلیوازی کرنے کے لیے پھر سسانگھ سنگھ آتے ہیں ساندھار بلیوازی شروع کرتے ہیں آج میں تو لہو مرزائی نومی اوبر میں سیم کرن کو بھی کین بلیم سر کے ہاتھوں کینچ اوٹ کرا کر پابیلین کی رائے بھید دیتے ہیں جہاں پر سیم کرن مہش پانچرن بنا کر پابیلین چلے گئے اور اس کے بعد بلیوازی کا نکلے سکھندر رجا کو بھیجا جاتا ہے تو پاری کے دس میں اوبر میں سسانگھ سنگھ ایک گگنجومی چھککا نور احمد کو لگاتے ہیں اور دس اوبر میں تیرہ سی رن چار وگٹ کھو کر آج ٹیم بنا چکی تھی اس کے بعد سکھندر رجا اور سسانگھ سنگھ کے بیچ میں بہترین ساجداری پنا پڑا ہی تھی گیار میں اوبر میں تو امیش شادہ کو سسانگھ سنگھ دو چونکے اور ایک گگنجومی چھککا لگا کر سترہ رن لوٹتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی گیار اوبر میں چار وگٹ کھو کر سو رن ٹیم بنا چکی تھی اب نو اوبر میں سو رن گیا ویس سکتا تھی تو پھر بار میں اوبر میں نور احمد کو سسانگھ سنگھ ایک چونکہ لگاتے ہیں مگر تیرے میں اوبر میں جب ٹیم ایک سو گیارہ پر پہنچ گئی تھی دونوں کے بیچ میں اکتاریس رن کی ساجداری ہو گئی تھی سکندر رجا کو موہش شرما کو اردیبان سا کے آن تو کینچ اوٹ کرا دیتے ہیں اور پندرہ رن منا کر آج سکندر رجا پاولین چل جاتے ہیں اس کے بعد بکٹ کی پر بلیواز جتے سرما کو پیٹنگ کے لیے بھیجاتا ہے تو اسی اوبر میں موہش شرما کو پانچ بھی گیند پر سسانگھ ایک چونکہ لگا دیتے ہیں اور پھر سعود میں اوبر میں راسد کان کو بھی آخری گیند پر ایک چھککہ لگا کر اپنے ٹیم کو ساندار 131 پر پہنچا دیتے ہیں آب 36 گیندوں میں جیت کے لیے ٹیم کو 69 رنوں کی آوش شرما تھی ایسے میں پندرہ اوبر لے کر موہش شرما آتے سسانگھ سنگھ ان کو چونکہ لگا دیتے ہیں پھر جیتے شرما سول میں اوبر میں راسد کان کو پہلی اور دوسری گیند پر بیک ٹو بیک دو چھککے لگا کر اپنے ٹیم کے سکور کو آگے بڑھا رہے تھے 150 پر 6 بیکٹ کو کر پنجاب کنگز مہنچ گئی تھی 27 گیندوں میں 50 رن کی آوش شکتہ تھی مگر ایسے میں پھر راسد کان آتے ہیں اور تیسری گیند پر ایشی اوبر کی جیتے شرما کو درسن لانکنڈے کے ہاں تو کینچا اوٹ کر آ کر پابیلین باپیج بھیتی ہیں 27 گیندوں میں ابھی 50 رن کی جرورت تھی اور جیتے شرما گلت سمیہ پر آؤٹ ہو کر پابیلین چلے گئے ایسے میں آستو شرما کو بطا اور امپیکٹ پلیئرش مقابلے میں بھیجے جاتا ہے ساندار آستو شرما آ کر شروع میں تو کچھ دیمی پاری کھیلتے ہیں مگر پھر پاری کٹھار میں اوبر میں آجمت اللہ عمرزائی کے دو چونکے لگاتے ہیں اور آخری گیند پر ایک ساندار چونکہ اور لگا کر ایش اوبر میں ساندار سولہ رن دیے جاتے ہیں آجمت اللہ عمرزائی کے شوبر کے مہنگے کے بعد آداب بارہ گیندوں میں 25 رنوں کے جیت کی آوشک تھا تھی اور سسانگ سنگھ نے 25 گیندوں میں اپنے 25-50 رن بنا کر جمع ہوئے تھے جبکہ بارہ گیندوں میں 22 رن بنا کر آج آستو شرما جمع ہوئے تھے اس کے بعد پاری کے انیش اوبر میں جب آستو شرما آتے ہیں تو ایک شکہ ان کو آستو شرما لگاتے ہیں جبکہ آخری گیند پر موحش شرما کو ایک چھکا سسانگ سنگھ کے دورہ لگا جاتے ہیں اس اوبر میں 18 رن دیے جاتے ہیں جہاں ساندار بلے باجی کے دم پر اس مہا مقابلے میں اب 26 گیندوں پر 19 شرما میں 193 رن ٹیم بنا چکی تھی دس آخری چھے گیندوں میں جیت کے لیے پنجاب کے انس کو 17 رنوں کی جرورت تھی دراصل نالکنڈے کو آخری اوبر تھمائے جاتا ہے آج تو اس سرما پہلی گیند پر راست کان کے آدھو کینچ آؤڈ ہو کر چلے جاتے ہیں پانچ گیندوں میں 7 رنوں کی آوش شکتہ تھی 113 رن نبی پر 7 مجھٹ کا پنجاب کے انس کو لگا تھا اور ساندار بلے باجی کرنے کے لیے پھر ہر پیرد بلال آتے ہیں دیشو بر کی چودی گیند پر سسانگ سنگھ ایک ساندار چونکہ لگاتے ہیں اور پانچی گیند پر ایک لیگ وائی کی روپ میں ایک سنگل رن دیے جاتا ہے اور ساندار سات بیکٹ کو کرنے کے لیے پانچ اوپر میں دو سو رن ٹیم بنا لیتی ہے اور بہترین پر دستان کرتے ہوئے چھٹی بھی بار ایسا تھا کہ پنجاب کے انس نے دو سو رن کا شکور چیز کیا تھا اور بہترین کا کام کرتے ہوئے پنجاب کے انس نے دو اہم انگ پوائنٹ ٹیبل میں حاصل کر کے پانچ ماہ استان حاصل کر لیا ہے ساتھ میں سسانگ سنگھ کو 29 گیندوں مکس اٹرن مارنے ایک کاران ایسے میں سسانگ سنگھ کی اس دو اپانی بھلیبا جی کو آپ دس میں سکھتے نہیں آنکر دیں گے مہاترپور پر دیکھنے آئے کامینٹر میں دیجئے نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ ہی بھولیے دنیا بات